سرگودھا اور ایجوکیشن ونگ کے حاجی زفر ڈوگر شامل تھے اس موقع پر حسن یوسف نے وفد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ سرگودھا کی ترقی اور شہریوں کی فلاع و بہبود کے لیے ڈوگر برادری کے ساتھ مل کر کام کریں گے پاؤنڈر بزنس گروپ کے گروپ لیڈر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر نے وفد کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ سرگودھا چیمبر کے پلیک فارم سے شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور شہر کی ترقی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں بابا شفیق ڈوگر نے بھی اس موقع پر ڈوگر برادری کے فلاحی کاموں پر روشنی ڈالی جن میں فری آئی کیمپس کا انعقاد، مفت رہائش اور کھانے کی سہولتوں کا انتظام اور دیگر انسانی خدمات شامل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سرگودھا میں بے سہارا افراد کو سہارا دینے کے لیے ڈوگر برادری اور سٹار ویلفیر آرگنائزیشن کے مابین تعاون جاری رہے گا اور مستقبل میں انسانیت کی خدمت کے مزید منصوبے ترطیب دیے جائیں گے اس ملاقات کا مقصد سرگودھا کی معاشی اور سماجی ترقی میں تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فلاحی کاموں کو آگے بڑھانا تھا